اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے پہلے بوٹ چاٹ کر ووٹ بینک کا بیڑا غرق کیا اور اب مزید بوٹ چاٹ کر مسلم لیگ نون نے اپنی پارٹی کا بھی بیڑا غرق کر لیا ہے بڑے استیفے آ رہے ہیں نون لیگ سے ہم نے پہلے دیکھا شاہد خاکان عباسی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے اس سے پہلے والے ٹینئور میں ایک بہت بڑے نون لیگ سپورٹر نون لیگ کے رانما چودری نصار علی خان چھوڑ کر چلے گئے اب دانیال عزیز کو ہم نے دیکھا تلال چودری کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور آج سمیرہ ملک سمیرہ ملک جو کہ نون لیگ کی نائب صدر بھی ہیں پنجاب کی وہ بھی استیفہ دے کے سائٹ پر ہو گئی اس کے بعد ایک اور استیفہ آ جایا نون لیگ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر راجہ عتیق سرور انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے اس لیے مری سے انہوں نے بھی اپنے عودے سے استیفہ دے دیا ہے پھر اس سے پہلے ہم نے سردار مہتاب عباسی کو بھی دیکھا سابق وزیر علیہ کے پی کے انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا آج راجہ عتیق سرور نے بھی استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مریم کی کنیزوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات ہیں اس وجہ سے میں استیفہ دیتا ہوں پھر اس کے علاوہ تارک عزیز جو کہ سینئر ریپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹوں کی تقسیم میں آور سیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا بے شمار قربانیاں دینے والے ناصر بٹ ملک نور آوان کیسر محمود شیخ انتخابی ٹکٹ سے محروم رہے ہیں ناصر بٹ کو سینٹ کا وعدہ کیا گیا ہے جبکہ باقیوں کا کیا ہوگا کیا ان کو مزید قربانیاں دینا ہوں گی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ وفادار ہیں لہذا میاں صاحب نے اپنے کارکنوں کو چھوڑ دیا قربانی دینے والوں کو چھوڑ دیا خود بوٹ پالش کیے وہ صحیح کسی نے کہا تھا کہ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ گلے پکڑتے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا دوہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون جیتی تھی تو یہ ایمین اس کو مو نہیں لگاتے تھے جب کسی نے یہ کہنا کہ میں ایک لاکھ کی لیڈ لے کر آیا ہوں کسی نے کہنا پچاس ہزار کی لیڈ لے کر آیا ہوں تو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا کیا ہے ہم تو کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیتے وہ بھی مسلم لیگ نون کے نام پر جیت جاتا تو اس میں آپ کا تو کوئی کردار نہیں ہے اس لئے اب مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ابھی مزید ہوگا یہ جس طرح سے بوٹ پالش کر رہے ہیں جس طرح سے اپنی جماعت کو چھوڑ کے یہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں یہ بوٹ پالش کرنے کے چکر میں اور سیٹ ایڈجیسمنٹ کے چکر میں پوری جماعت کا ہی مزید بیڑا غرق کریں گے پھر سپریم کورٹ سے کچھ خبریں آ رہی ہیں ناظرین اکرام ایک خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آپریشن رجیم چینج شروع ہو چکا ہے کچھ خبریں ہیں کہ ججز کے اسطیفے لے لیے گئے ہیں کسی وقت بھی اناؤنس کیے جائیں گے جبکہ کچھ خبریں یہ ہیں کہ اسطیفے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جسس آئیشہ ملک کے حوالے سے یہ خبر ضرور آئی ہے ان پر اس وقت شدید ترین دباؤ ہے کہ وہ اسطیفہ دے دیں پھر کل پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ کی اپنی درخواست واپس لی تو جو ریپورٹر کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب کا لہجہ اس کے بعد بڑا نرم تھا صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ یہ جو انہوں نے کھچ ماری اس کا پوری دنیا میں مزاق اڑا ہے اپنی اناک کی تسکین کے لیے یہ جو سارا کچھ کیا گیا اور اپنا جو ریٹ کاضی نے اسٹیبلشمنٹ سے لگوایا یہ انہوں نے بہت برا کیا کیونکہ عوام اور صحافتی دنیا سے ان پر بہت زیادہ تھو تھو کی جا رہی ہے اس لیے کل وہ کافی نرم نظر آئے یہ صحافی بتا رہے ہیں صفائیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے پھر جسٹس مسررت حلالی جو بلہ چیننے کے عمل میں برابر کی شریک تھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی ریمارکس دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ادارہ ہے جبکہ قاضی نے کہا تھا کہ جانبدار نہیں ہے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی جانبداری ثابت نہیں کر سکی جبکہ مسررت حلالی نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک جانبدار ادارہ ہے فیر نہیں ہے یہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو باقی جماعتیں کیوں نظر نہیں آتی تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے حکام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جانبدار ہیں آپ فیر نہیں ہیں آپ ایک جماعت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بہرحال اس پر مبشر زہدی جو ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے بڑا اچھا ردعمل دی اور لکھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا تو اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ جب آپ نے پورے ملک کی جمہوریت کو ختم کر دیا جب پورے ملک کو آپ نے اگلے کئی سالوں کے لیے ایک بہت گہری کھائی میں پھینک دیا ہے تمام پاکستانیوں کی امیدیں ختم ہو گئیں مایوسی چاہ گئی اب کیا ہو سکتا ہے دوسری جانب ڈاکٹر آرے فلوی کے حوالے سے شیر افضل مروت نے ایک دعویٰ کیا ہے شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آرے فلوی رونگ نمبر ہے پارٹی سے اس کا پتہ صاف ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آرے فلوی نے اپنے بیٹے کے لیے پی ٹی آئی کا ٹکٹ مانگا تھا لیکن میں نے سخت ترین اس کی مخالفت کی شیر افضل مروت نے کہا کہ آرے فلوی رونگ نمبر ہے آرے فلوی کمپرومائزڈ ہے دو نمبر ہے اس لئے عمران خان ڈاکٹر آرے فلوی سے اب نفرت کرتے ہیں لہٰذا آرے فلوی کا پی ٹی آئی کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے ناظرین اکرام کل کچھ لوگ کومنٹس میں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ڈیفرنٹ طرح کے نشانات ان کے پاس ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمران خان کے نام پر جیت جائیں اس کے بعد جس طرف ان کو لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے یا تو نون لیگ میں چلے جائیں پیپلز پارٹی میں چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھلوار کر دیں عوام کے ووٹ کے ساتھ تو ان کو قرآن پر حلف دینا چاہیے حلف اٹھانا چاہیے پھر ان کو ووٹ ملے گا تو آج ہم نے دیکھا اس سے پہلے ہی یہ خبر آ چکی ہے ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی ہیں جیو کی یہ خبر ہے کہ پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے پی ٹی آئی امیدواروں کی قرآن پر حلف کی ویڈیوز وائرل حلف اٹھانے والوں میں بتایا جا رہا ہے کہ انہی ایک سو چار سے سہیل سلطان پی کے نو سے سلطان روم پی کے بارہ سے یامین خان اور پی کے تہتر سے امیدوار علی زمان شامل ہیں پھر انہی چھے کے امیدوار بشیر خان سمیت کافی دیگر امیدواروں کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ قرآن پر حلف دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں سے اور اپنے ووٹر سپورٹر سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے نام پر ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ جاتی عمرہ کے اندر اجلاس ہو رہے ہیں باؤ جی کو پتا چل گیا ہے کہ میں وزیراعظم بننے جا رہا ہوں تو نواز شریف کا معاشی ماہرین کے ساتھ مشاورتی اجلاس مہنگائی سے نجات کا منصوبہ بنا لیا اب منصوبے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے میں ادھر بیٹھ کے آپ کو کہوں کہ میں نے سال میں بارہ مہینے آپ کو فری بجلی دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو کیا اس منصوبے پر عمل درامت بھی ہو سکتا ہے کیا ایسا پوسیبل ہے کیا خواب دیکھنے پر بھی کوئی پبندی ہے جیسے کاشف عباسی کے شو میں بلاول بھٹو نے کہا تھا جب کاشف عباسی نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے تنخواہیں ڈبل کر دیں گے کیا یہ سب کچھ عملن ہو سکتا ہے آپ کس کو بے وقف بنا رہے ہیں تو آگے سے بلاول نے دانت نکالتے ہوئے کہا کہ کاشف صاحب خواب دیکھنے پر کونسی پبندی ہے تو خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں دوسری جانب شاہ محمود قریشی جذباتی ہو گئے روئے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ دیدہ ہوئے انہوں نے بلے کے حوالے سے بات کی لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کی اور اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی بتایا کہ میری بیٹی پر ظلم ہوا میری بیٹی سے کاغذات چھنے گئے انہیں شہر چھوڑنا پڑا ساتھ ہی وہ آپ دیدہ ہوئے انہوں نے بتایا کہ میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا اور میں نے درخواست کی کہ مجھے جنازے کے اندر شرکت کرنے کی اجازت دی جائے لیکن جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی میں اپنی بہن کو جس کے ہسمن فوت ہو چکے تھے اس کو پرسہ بھی نہیں دے سکا ان کو دلاسہ نہیں دے سکا پھر ناظرین اکرام چودری برادران ان میں جیداد کا بٹوارہ ہو رہا ہے ظہور پیلس کی تقسیم کا معاملہ عدالت پہنچا ہے چودری شجاعت حسین نے سیول کورٹ سے رجوع کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو چودری پرویز الہی کی بہنیں اور خود چودری پرویز الہی ظہور پیلس گجرات پر قبضہ کر رہے ہیں ساری بہنیں چودری پرویز الہی کے نام پر وہ پورا گھر ٹرانسفر کروا رہی ہیں لہٰذا اس جیداد کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے اس لیے جیداد کے بٹوارے کا اور سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا عدالت حکم دے اور عدالت اب ہمارے گھر کا بٹوارہ کرے تو یہ نوبت آگئی ہے وہ چودری برادران جن کے گھروں میں جا کے بڑے بڑے صحافی روٹیاں توڑتے تھے اور چودری بڑے وزہ دار اور بڑے خاندانی لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج یہ نوبت آگئی ہے کہ جیداد کی تقسیم بھی اکٹھے بیٹھ کر نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے بارال پورے کا پورا سسٹم پورے کا پورا نظام ہی بیڑا غرق ہو چکے ہیں چھوٹا سا ایک طبقہ جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے ملک کی لیٹ نے تماشا لگایا ہوا ہے اور سارے بندر ناج رہے ہیں جبکہ پوری قوم تماشائی بنی ہوئی ہے تو عجیب و غریب اس ملک کا حال ہو گیا ہے اللہ تعالی ہمارے اس ملک پر رحم کرے آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا